اعوذ بالاہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کر تو آپ جہاں بھی ہوگی رابطالعہ کے پناہ میں آپ یہ سے ہوگی ناظرین پچھلی جو میرا وی لاغ ہے اس میں میں نے ذکر کیا تھا محسن نکوی صاحب کا ایک بڑا ہی پی ٹی آئی کے لیے تھرٹ جاری کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ پولیس کے ساتھ اگر کوئی کلیش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ملک کا جو لائن آرڈر سیچویشن ہے وہ دن پہ دن بہتری کی طرف جانے کی بجائے وہ خرابی کی طرف جاری ہے ابتری کی طرف جاری ہے اگر ادارے جو ہیں وہ اس طرح کی تھرٹس جاری کریں گے تو وہ ایک کلیش کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جب کلیش ہوتا ہے تو اس میں امن جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا بد امنی پیدا ہوتی ہے جب ادارے غیر جنبداری کی بجائے جنبداری سے کام لیتے ہوئے اور پھر وہ اپنے ہی عوام پر تھرٹس جاری کرے کہ جناب اگر ایسا ہوا تو ہم یہ کرتے ہیں اسی حوالے سے بات کرتے ہیں جناب نگران وزیرالہ محسن نکوی صاحب جو ہے انہوں نے جو واقعات ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی زمان پارک پر چڑھائی کے دوران جس سے کلیشز ہوئے ہیں اس پہ انہوں نے بڑی سخت وارننگ جاری کیا کہ میری جو پولیس ہے اس کو بار بار مارا جاتا ہے اور اب جو پولیس والوں کو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے فری اٹھ دے دیا ہے کہ جو انگلی اٹھائے اس کا ہاتھ توڑ دیں محسن نکوی صاحب بڑے سافٹ سپوکن سے انسان ہیں ان کا کیریئر آپ دیکھیں تو بڑے ہی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں ان کے اپنے یہ خود بڑے دانشوار ہیں یہ صحافت سے تعلق ہے ان کا یہ اپنے چینلز ہیں اور اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑے سینسٹیب ہوتے ہیں وہ بڑے حساس نویت کے جو ہے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنے کلم میں سم ہوتے ہیں اپنے ازخار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے موں سے اگر آپ کلم والا جو ہوتا ہے لکھاری ہوتا ہے جو اس سارے الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والا بندہ جب لاتھیر گولی کی بات کرے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے ایسی ہی بات آج ان کے موں سے سنی انہوں نے کہا کہ جو ہماری طرف پولیس کی طرف اگری اٹھائے اس کا ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے ہاتھ توڑ دیا جائے بات یہ انہوں نے صحیح فرمایا ہے پولیس فورس کا مطلب جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیس جو ہے ان کا کام ہے امن و مان قائم کرنا شر پسندوں کو رکنا قتل ڈکیتی چوری اور اس جیسے واقعات کو رکنا شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا اگر ان پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے ان پر پہل کرتا ہے ان کو نقصان پلچانے کے درپے ہوتا ہے پھر پولیس ریاکشن کرتی ہے پولیس ایکشن لیتی ہے اور پولیس اس کے خلاف کروائی کرتی ہے اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے ان کے خلاف آئین کے مطابق قانون کے مطابق کروائی کرنے کی پہبند ہوتی ہے اب یہاں پر جو مسئلہ ہے اس پر زمان پارک میں جو واقعہ ہوا اس میں اگر دیکھا جائے تو گھر کا سربراہ جو ہے عمران خان زمان پارک سے وہ ایک پیشی کے لیے قانون کی اطاعت کرتے ہوئے سلمباز جاتا ہے اس کے گھر پر چڑھائی کی جاتی ہے خاتونے خانہ گھر پر کے لیے بعض جو پورا مند کارکن بیٹھے ہوئتے ہیں ان پر لاٹی چارج کیا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے تو اس میں عوام اور پولیس کے درمیان جو خلیج ہے اس کو وسیع کیا جاتا ہے پولیس کا کام جو ان پر حملہ آور ہو اگر بغیر کسی اشتعال کے لوگ پولیس پارٹی پر پتھراؤ کرتے ہیں پولیس کو نقصان پنچاتے ہیں تو پولیس بلکل اس کا فرض بنتا ہے کہ امن کو قائم کرتے ہوئے قانون کی عملداری کے لیے وہ ایکشن کرتی ہے وہ گرفتار کرتی ہے تشدد کرتی ہے اتنا تشدد نہیں ہوتا کہ جیسے انڈین پولیس جو ہے وہ کشمیریوں پر کرتی ہے اس قدر وحشانہ تشدد اگر ویڈیوز دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ ایسے پاکستان کی پولیس اپنے عوام پر نہیں یہ انڈین پولیس کشمیریوں پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑی ہے پھر جس طرح اس کے مناظر جو ویڈیوز سوشل میڈیا کا دور ہے نا پھر الیکٹرانک میڈیا ہے پھر یہ انٹرنیٹ کا دور ہے ہر چیز ایک ایک لمحے کی ویڈیو وہاں سے شیئر کی جاتی ہے تو اس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر ٹوٹ پڑی ہے پولیس فورس انداد اند اب زمان پارک کے آپ کے سامنے سورتیار رکھوں تو یہ الٹ جاری ہونے کے بعد آپ دیکھئے یہ کس طرف حالات کس طرف جارہے ہیں وہاں پر کٹینر لگا دیئے گئے ہیں پیٹی اے کے کارکنان کی طرف سے انہوں نے مورچے سنبھال لیئے ہیں انہوں نے مقابلے کی تیاری کر لیئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے موصل نکوی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ امن خراب ہوگا یا اس سے امن قائم ہوگا یہ پولیس جو ہے یہ ہمارا محکمہ ہے یہ ہم ایسے ہیں ہمارے رشتہ دار پولیس میں ہیں عوام سے رشتہ ہے نا پولیس کا پولیس کا عوام سے عوام کا پولیس سے چولی دامن کا ساتھ ہے ہر ملک میں یہ حادثے ہوتے ہیں پولیس اور عوام ہی آمنے سامنے ہوتی ہیں مگر ایک دائرہ کار کے اندر رکھتے ہوئے حالات سنبھالنے کے لیے پاور کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں اندر دن پاور استعمال کی جاتی ہے جہاں ذل شاہ جیسے مصوم بندے کو جان سے مار دیا جاتا ہے اس کے ماں باپ کی جو ہے وہ تو گود اجڑ گی نا اس کی ماں کی گود اجڑ گی وہ کوئی مجرم نہیں تھا وہ کوئی ڈکیٹ نہیں تھا وہ چور نہیں تھا عام شہری تھا جو زمان پارک کے باہر موجود تھا اس کو کس جرم کی سزا دی گئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شہریوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں پولیس والے بھی بچے ہیں عوام بھی اس میں بھی مختلف عمروں کے لوگ موجود ہیں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ریونج کے طور پر پولیس کا محکمہ استعمال کرتی ہیں اب پولیس یا کوئی بھی ادارہ جو ہے جو اس وقت اس کروائی میں حصہ لے رہی ہیں وہ آنے والا دور اگر عمران خان کا آتا ہے زیر عطاب ہوں گے جیسا کہ کل جو عمران خان کے ساتھ تھے وہ آج زیر عطاب ہیں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ایک ادارے کو انتقام کا نشانہ بنانا شروع کر دیتی ہیں حکومتیں پولیس کا محکمہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ یہ ایک ازاد خودمختار ادارہ ہونا چاہیے اس کا آئی جی جو ہے وہ اپنے محکمے کے خود فیصلے کرے بغیر کسی دباؤ کے نیچے تک ڈاؤن ڈی لائن جو ہے وہ بغیر عشوت کے بغیر کسی اثر اور سوک کے اپنے فریلز کی انجام دہی کے لیے حدایات چاہیے کریں یہاں نظام یہ ہے کہ ایم پی اے کے نیچے جو ہے وہ ایس ایچو ڈی ایس پی ہوتے ہیں پھر ایم ای نی کے نیچے جناب وہ ایس پی صاحبان اور دوسرے ان کو متحد کر دیا جاتا ہے اور جو سیاسی لوگ ہیں انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہی سے ہمارے معاشرے میں ایک پولیس کا جو ہے وہ نجائز استعمال شروع ہوتا ہے اگر عمران حان صاحب آ جاتے ہیں یا یہی گورنمنٹ اسی میں بیٹھے ہوئے لوگ دوبارہ ان کے اکومت بنتی ہے یا پیپلز پارٹی کی بنتی ہے تو آ کر خدارہ پولیس کے محکمے کو ازاد ادارہ بنا دیجئے گا آئی جی کو با اختیار بنا دیجئے گا تاکہ اس ملک میں قانون کی بادہ دستی ہو اور وہ جو کہتے ہیں نا پلڑے برابر ہوں ان برابر پلڑوں کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے ابتدا کی جاتی ہے جو کیسز بناتے ہیں سب سے پہلے وہ ادارہ جو ہے وہ خود مختار ہو بغیر دباؤ کے کام کریں اب جو زمان پارک میں جس طرح سے لوگ تیاری میں بیٹھے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا اب اگر ریڈ ہوتا ہے تو پھر کلیش ہوگا کلیش ہوگا تو قانونی لحاظ سے پھر ایک مقدمات کی جو ہے وہ بچھار کی جائے گی شریف شہری جو ہے وہ انہیں اس پداش کی سزا دی جائے گی وہاں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں قانون کے ہتھکنڈے استعمال کیے جائیں گے جلوں میں ڈالا جائے گا ان کی گریلو لائف متاثر کر دی جائے گی بدقسمتی ہے کچھ نہیں کہہ سکتے صرف التجاہ کر سکتے ہیں کہ قانون پر عمل درامت کے لیے قانون کا راستہ جو ہے وہ شفاف طریقے سے استعمال کیا جائے ہیں نہ کہ اس کا بدریگ جو ہے بہیمانہ تشدد کے لیے استعمال کیا جائے اس کی ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھی ہے پکستان